ہلو دوستو یہ ہے ٹیکنو پوہ 5 پرو 5 جی ملتب بھی اس کی فریز کم ہے اور کیا کیا آپ کو افر کرتا ہے یہ فون اس ویڈیو کے انڈ تک آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس فون میں کیا کیا ہے تو دوستو اس کے بوکس میں آپ کو ایک ٹپیو کیس ملے گا ایک 68 وارٹ چارجر ملے گا اس ریٹ میں جو فونیاں آتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہوگا 33 وارٹ سے زیادہ وہ نہیں دیتے ہیں لیکن یہ پہلا فون ہے جس میں تو آپ کو 68 وارٹ چارجر ملے گا سم ایجیکٹر ٹول ہے اور ایک یوز بی ٹیپ اے ٹو ٹیپ سی کیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی امیزنگ بنایا ہے یہ فون اس کا بیک جو ہے دوستو کلیر گلاس لگ رہا ہے گلاس نہیں ہے پلاسٹک ہے لیکن بہت اچھی کالٹی میں بنا ہوا ہے سپر پریمیم لگتا ہے اور کیمرہ موڈل بھی امیزنگ ہے سب سے آٹھ کے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے فنگر پرینٹ اس فون پر زیادہ دیکھیں گے دوستو فلیٹ سیڈز ہے ویٹ کے بارے میں اگر بات کرو دوستو تو اس کے ویٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ٹویل گرامز ویٹ تو صحیح ہے لیکن ہاتھ میں توڑا آپ کو ہیوی محسوس ہوگا اور فون کا سیز بھی بڑا ہے پورٹ اور بٹنز کے بارے میں بات کرو تو نیچے ٹری پنٹی فائف ایم ایم کا جیک آتا ہے میکرو فونیں اس بھی ٹیپ سی ہیں اور ایک سپیکر گریل ہے ریٹ ہنڈ سیڈ پہ آپ کو ایک پاور آن آف کا بٹن ملتا ہے اور یہی بٹن فنگر پرینٹ سینسر بھی ہے اور ایک ویلیم بلاکر ہے اور اوپر کی طرف ایک اور سپیکر گریل ملتا ہے نویز کینسلنگ نہیں ہے اس میں اور لیفٹ ہنڈ سیڈ پہ آپ کو ایک سیم کارٹ سے ملتا ہے اس میں دو ایرنٹ آتے ہیں دوستو ایک جو ہے وانٹو ایٹ جی بی دوسرا ہے جو فیفٹی سکس جی بی اس میں ڈویل سیم کارٹ سلٹ ملتے ہیں آپ کو اور ایک ایز ڈی کارٹ بھی آپ لگا سکتے ہو یہ کافی ایمیزنگ ہے اس کے بیک میں دوستو ار جی بی لیٹ سے جب آپ موبائل کو اون کرو گے تو یہ لیٹ اون ہوتے ہیں الگ الگ کلرز کے لیٹ ہے اس میں ویسے دوستو اگر اس کی دسپلی کے بارے میں بات کروں تو سکس پوائنٹی سیون ایٹ انچ کا ال سیڈی فول ایج ڈی پلس دسپلی اور ون ٹوئنٹی ہارس ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور یہ ایپی ایس ایڈ سیڈی ڈسپلی ہے اگر بیزر کے بارے میں بات کروں تو سیڈ کے بیزر تھوڑے ایوریج ہے چن بھی میں کہوں گا ٹک ٹاک ہے اور دوستو فیف ایٹی نیٹ بریٹنس ہے اس کا آؤڈورز میں بھی آپ کو زیادہ پروپلم نہیں ہوگا انڈورز تو بہت اچھا دیکھے گا ڈسپلی کی کوالٹی کافی اچھی ہیں اور سائیڈ ویو انگرز بھی اچھے ہیں چلو اس کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آتا ہے ڈیمنٹ سیٹی سکھ زیرو ایٹ زیرو اس پروسیسر کے اوپر ایک جو ہے آٹھ ایک سوٹ آئیس آتا ہے اور دوسرا جو ہے آٹھ دو سو چپن آتا ہے اور پانچ آزار میلی ایمپیر کی بیٹری آتی ہے اس میں اور سکسٹی ایٹ وارٹ چارجنگ ہے مطلب 15 منٹ میں 50% آپ کا چارج ہو جائے گا اس چارجر کے ساتھ اسے سکس ان ایم پروسیسر رہے دوستو آرام سے پانچ آزار میلی ایمپیر کی بیٹری اپڈیٹ دین جائے گی اگر اس کے بارے میں بات کروں تو ہائے اس 13 آتا ہے جو ٹیکنو کا ہے اور انڈریڈ 13 پر یہ بیس ہے اسے اپڈیٹ کے بارے میں ٹیکنو نے بتایا نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک سال بیجر اپڈیٹ آپ کو ملے کنفرم تو نہیں ہے اور شاید دو سال سکیورٹی اپڈیٹ آپ کو ملے اسے بائی پاس چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اگر آپ گیمی کے دوران صدا آپ کو چارج کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ میوزک کو غیرہ لگاؤ گے تو اس کے پیچھے کے جو RGB لیٹ ہے وہ بھی ڈانس کریں گے مختلف کلرز دیکھیں گے آپ کو اور یہ کسٹومیز ایبل ہے آپ اس کو کسٹومیز بھی کر سکتے ہو اس کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو آف کر دے وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہو اسی طرح نوٹفکیشن جب آتا ہے تو پیچھے آپ کو آلہ گالک کلرز میں دیکھیں گے جیسے آپ بوٹ کرتے ہو موبائل سٹارٹ کرتے ہو تب بھی آپ کو لیٹس دیکھیں گے اس بجٹ میں کمپنی نے کافی چیزیں دیے ہوئے ہیں اگر اس کی پروشیسر کے بارے میں بات کرے تو میڈیم ٹو ہائی سٹنگ پہ آپ گیمنگ کر سکو گے آرام سے پب جی وغیرہ کیل پہ ہوگئے میڈیم ہائی سٹنگ پہ اور بڑی سیکرین ون ٹو ایڈ ہارز ریفریش ریٹ کے وجہ سے گیمنگ کرنے میں بھی آپ کو بڑا مزا آئے گا اور سبی سینسرز آتے ہیں اس میں سیڈ موٹن فنگر پرنٹ ہے فیس آنلاک ہے چلو ملٹی میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسپلے بڑا ہے کلرز وغیرہ اچھے دیکھتے ہیں ای پی ایس ایل سیڈی دسپلے ہیں بھی اور چول ریم بھی آتی ہے اگر کنیکٹیویٹی کے بارے میں بات کرو تو فائیو جی برینڈ آتا ہے وائی فائی فائیو ڈویل بینڈ ہے ڈویل فول جی والٹی ہے ڈوٹوٹ فائی پنٹ زیرو ہے اور ان ایف سی بھی ہے تو چلو اس کی کیمرے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بجل میں میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ایک اچھے کیمرے کا اس پون میں اس کی مطمئن دوسرے فونوں کی کیمرے تو اچھے نہیں ہے لیکن اس نے کمال کر دیا ہے اس کا جو پرائیمری بینڈ سینسر ہے فیفٹی میگا پکسل کا ہے اور ایک دو میگا پکسل کا ہے تو ڈویل کیمرہ سٹ اپ ہے اس کا اور ایک فلیش لیٹ ہے اور ایک سکسٹین میگا پکسل کا سیلپی سینسر آتا ہے اور سب سے اچھی بات آپ کو پتہ ہے دوستو اس کا جو پرائیمری سینسر ہے ٹوکے تھرٹی تک آپ اس میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو صرف مین کیمرے سے آپ ٹوکے ریکارڈ کرتا ہوگے اور ایج ڈی آر کا بھی سپورٹ ہے اس کی کیمرے میں جو کافی امیزنگ ہے کلرز اچھے ہیں اس کی کیمرے کے شارپنس اچھا ہے پوٹریٹ بھی گزارا ہے لیکن سب سے بڑھ کے جو ہے ایج ڈی آر پرپارمنٹ سے اس کا کافی امیزنگ ہے کافی چیزیں کنٹرول کرتا ہے ایج ڈی آر میں بریٹ لیٹ لاؤ لیٹ کافی اچھے سے انڈل کرتا ہے سیلفی میں بھی سکنٹول اچھے آتے ہیں اس قیمت میں آپ کو ایسا کیمرہ نہیں ملے گا جو ٹیکنو نے دیا ہوا ہے لیکن کیمرے میں ایک چیز ہے الٹرا ویڈ اس کے کیمرے میں آپ کو نہیں ملے گا جو سکنٹری الٹرا ویڈ ہونا چاہیتا ہے وہ اس میں نہیں ہے اور اس میں ایک ڈویل موڈ بھی آتا ہے آپ آگے اور پیچھے کیمرہ ایک ساتھ یوز کر پاؤ گیا پوٹریٹ موڈ وغیرہ کافی موڈ آتے ہیں اس میں سلو موڈ ہیں تو دوستو یہی تا ٹیکنو پووا فائب پرو فائف جی اس قیمت میں ٹیکنو کافی اچھی چیزیں پرویٹ کرتا ہے اس پون میں آپ کو پانچ ہزار میلی امپیر کے ساتھ سکٹی ایٹ وارٹ فاسٹ چارجنگ ملتی ہے جو کافی آمیزنگ ہے اور ون ٹینٹی ہارز ریفریش ریٹ کے ساتھ اس کی ڈسپلی آتی ہے جو کافی بڑی بات ہے اس قیمت میں اور کیمرہ تو کافی آمیزنگ ہے اس قیمت میں اس قیمت میں آپ کو یہ سب چیزیں مل رہے ہیں تو آپ کو وہ کیا چاہیئے تو میں کہوں گے یہ ویلیو فارمانی فون ہے جو اس بجٹ پر آپ کو لینا چاہیے اور اس کا بیک بھی کافی سٹائلش ہے آر جی بی لیٹ بھی ہے اس میں کیمرہ موڈل جو ہے سب سے آٹ کے ہیں الگ سے بنا ہوا ہیں لیکن ہاں آپ نے اس کی ٹی پیو کیس کے ساتھ یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر یوز کرو گے تو آپ کے فنگر پرینٹ جو ہے موبائل پر کافی آئیں گے کیونکہ اس کا بیک جو ہے پلاسٹک ہے جیسے اس ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں آفر کرتا ہے چلے دوستو اس ویڈیو میں اتنی آگلی ویڈیو میں پر ملیں گے ایک آمیزنگ ویڈیو کے ساتھ تینکیو موسیقی